میرا نام سید علی زامین ہے اس ویڈیو لیکچر سیریز میں جو ہے ہم جو مینلی ٹاپک کور کر رہے ہیں وہ ہیں پولی مورفیزم انکیپسولیشن انہیریٹنس کلاس اوبجیکٹس پوپ کے جو بھی میجر کنسپٹس ہیں ان کو ہم کور کریں آج کا جو ٹاپک ہے اس میں ہم دیکھیں گے کہ میتھرڈز کیا ہوتے ہیں اور میتھرڈز میں سٹیٹک میتھرڈ کیا ہوتے ہیں اور پبلک میتھرڈ گیا ہوتے ہیں میتھرڈ بیسکلی کیا ہوتا ہے میتھرڈ کا نام آپ نے سنا ہوگا فنکشن جو ہوتا ہے وہی میتھرڈ ہوتا ہے جو آپ کو فنکشن کا پتہ تھا میتھرڈ بھی وہی ہوتے ہیں فنکشن کیا ہوتے ہیں فنکشن کوئی بھی سپیسیفک ٹاس پرفارم کرنے کے لیے کوئی آپ ایک کوڈ لکھتے ہیں جو کہ جس کو فنکشن کہتے ہیں فار اگزیمپل آپ کہتے ہیں ایڈیشن کے لیے کوئی بھی فنکشن لکھتے ہیں تو اس کا نام آپ ایڈ رکھ دیتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ وہ دو انپوٹس لیتا ہے اے اور بی اور ان کو ایڈ کر دیتا ہے یعنی اے پلس بی کر دیتا ہے تو یہ ایک آپ ایک آپ نے فنکشن بنا لیا جو کہ اے اور بی کو ایڈ کر ہے آپ ڈیفرنٹ فنکشنز بنا سکتے ہیں کہ کوئی ملٹیپلائی کر دے کوئی ڈیوائیڈ کر دے کوئی فنکشن ایڈیا کلکولیٹ کر دے سرکل کا ریکٹینگل کا ڈیفرنٹ فنکشنز آپ بنا سکتے ہیں تو میتھرنٹ یا فنکشن کیا ہوتے ہیں سرٹن ٹاسک کو پرفارم کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں اگر ہم دیکھیں سٹوڈنٹ کا فنکشن تو یہ ایک ڈیو ایمل ڈائیگرام ہے جس میں یہ کلاس نیم ہے یہ اس کے اٹریبیوٹس ہے اور یہ میتھرنٹ بیہیویر یا فنکشنز ہے تو یہاں دیکھیں سٹوڈنٹ کا کیا میتھرنٹ ہے کہ ایک سٹوڈنٹ کی کلاس میں آپ سٹوڈنٹ کا نام گیٹ کر سکتے ہیں یا اس کا سی جی پی سیٹ کر سکتے ہیں اسی طرح ایک اور انہوں نے کلاس بنائی اس کلاس کے دو اٹریبیوٹس ہیں ریڈیس اور کلر اور اس میں میتھرنٹ کہیں کہ ایک کلاس ہے سرکل کی جس میں گیٹ ریڈیس اور گیٹ ایریے یہ دو میتھرنٹ بنائے ہوئے ہیں دو فنکشنز بنائے ہیں سوکر پلیئر کی کلاس میں رن جمپ کیک دبال یہ فنکشن بنائے ہوئے ہیں میتھرنٹ بنائے ہوئے ہیں کار میں کار موف کر Pitt بار کر سکتے ہیں ایکسلریٹ کر سکتے ہیں یہ اس کے فنکشنز ہیں میتھرنٹ پرسن کی کلاس ہے پرسن کوئی بولتا ہے کھاتا پیتا سوتا ہے اس کے بہت سارے فنکشنز یہ والے فنکشنز بنائے ہوئے یہ فنکشنز ہوتے ہیں فنکشنز کو بیسکلی یہاں ڈیٹیل میں لکھا ہوئے فنکشن کیا ہوتا ہے فنکشن جو ہے بلوک آف کورڈ ہوتا ہے جو کہ تب ہی رن کرتا ہے جب اس کو کال کی جاتی ہے فنکشن ہمیشہ تب ایکزیکیوٹ کرتا ہے جب اس کو کال کی جاتی ہے آپ فنکشن کو ڈیٹا پاس کر سکتے ہیں جو آپ ڈیٹا اس کو بیچتے ہیں اس کو پیرامیٹرز یہاں آرگومنٹس کہتے ہیں جس طرح میں نے ایک فنکشن بنایا تھا ایڈ کا جس کو آپ اے اور بی دو ویلیوز دے رہے تھے کہہ رہے تھے کہ اے اور بی کو ایڈ کر دو تو آپ اس کو دو ویلیوز پاس کر رہے ہیں میتھرز سرٹن ایکشنز کو پرفارم کرنے کے لیے بنایا جاتے ہیں ان کو فنکشن بھی کہتے ہیں اچھا میتھرز کو یوز کیا جاتا ہے تاکہ آپ کورڈ کو ری یوز کر سکے یعنی آپ نے اگر ایک ہی کام کرنے بار بار آپ نے ایڈیشن کرنی ہے آپ کو بار بار ضرورت پڑھ رہی ہے ایڈیا اور سرکل کلکلیٹ کرنے کی تو بجائے اس کے کہ آپ ہر دفعہ کوڈ لکھیں سرکل کا ایڈیا کلکلیٹ کرنے کے لیے آپ ایک میتھرز بنا لیں ایک فنکشن بنا لیں جو کہ اس ایڈیا کا ایڈیا کلکلیٹ کرتا ہو سرکل کا اور آپ کو جب بھی ایڈیا کلکلیٹ کرنے تو آپ اس فنکشن کو کال کریں بجائے اس کے کہ آپ بار بار میتھرز بناتے رہے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ میتھڈ کیسے بڑھائی جاتے ہیں جس طرح ایک میتھڈ ہے پبلک یہ کلاس مین ایک کلاس بنائی ہے جس جو مین کلاس ہے یہاں سٹارڈ ہو رہی ہے یہاں انڈ ہو رہی ہے یعنی اس یہاں سے لے کے یہاں تک اس کے بیچ میں جو لکھیں گے وہ کلاس کا پارٹ ہوگی ہم نے ایک میتھڈ بنایا جس جس کا نام ہے مائی میتھڈ جس کی ریٹن ٹائپ وائیڈ ہے یعنی کچھ بھی ریٹن نہیں کر رہا اور وہ اس کی ٹائپ کیا ہے سٹیٹک ہے تو اس میں دیکھیں مائی میتھڈ جو ہے وہ فنکشن نیم ہے سٹیٹک میں آپ کو میں تھوڑی دیر تک بتاؤں گا کیا ہوتا ہے اور وائیڈ ہوتا ہے کہ وہ ریٹن کچھ نہیں کر رہا اگر کوئی میتھڈ آپ کو اے پلس بی کر کے ریزلٹ ریٹن کروا رہا ہے وہ انٹیجر ٹائپ ہے تو آپ یہاں لکھ دیں گے کہ وہ اس کی ریٹن ٹائپ انٹ ہے اگر کوئی میتھڈ ہے جو آپ کو فلوٹ ریٹن کرا رہا ہے تو آپ اس کی وائیڈ کی جگہ فلوٹ لکھ دیں گے اگر وہ کوئی سٹرنگ ریٹن کرا رہا ہے تو آپ سٹرنگ لکھ دیں گے یہاں بیسیکلی ریٹن ٹائپ لکھتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک زیمپل ہے جس میں ہم نے کسی میتھڈ کو کال کرنی ہے ہم نے کسی میتھڈ کو کال کرنی ہے تو پبلک کلاس مائی کلاس یا ہم نے ایک کلاس بنائی ہے جس کا نام رکھا ہو ہے مائی کلاس اس میں ہم کیا کر رہے ہیں کہ اس میں ہم نے ایک میتھڈ بنایا ہو ہے جس کا نام ہے ایڈ اس کی ریٹن ٹائپ ہے انٹیجر اور وہ ہے پبلک کلاس پبلک کلاس ہے پبلک اب پبلک اور پبلک اور سٹیٹک میں ڈیفرنس میں آپ کو تھوڑا آگے جا کے بتاتا ہوں ابھی یہ آپ دیکھیں گے پبلک میتھڈ ہے اس کی ریٹن ٹائپ انٹیجر ہے اس کا نام ایڈ رکھا ہوئے اور وہ دو انپٹس لیتا ہے ایک انپٹ اے اور ایک انپٹ بی ہے انپٹ اے کی جو ڈیٹر ٹائپ ہے وہ انٹیجر ہے اور انپٹ بی کی جو ڈیٹر ٹائپ ہے وہ انٹیجر ہی ہے اب کیا کرنا ہے کہ یہ کیا return کرتے ہیں اے اور بی کو add کرتے ہیں add کرے گا اور return کرے گا جو data type ہوگی integer ہوگی یہ آپ نے ایک method بنا لیا اب اس method کو آپ نے call کرنا ہے call کرنے کے لیے آپ کو کوئی آپ کے پاس main method بھی ہونا چاہیے تاکہ جب compiler آئے جاوا کا وہ یہاں سے main method سے run کرنا start کرے گا وہ اپنے دیان یہ رکھنا ہے کہ جب آپ نے یہ code لکھنا ہے یہ والا بھی اور نیچے والا بھی دونوں جب ایک file میں لکھیں گے تو جب آپ نے file کا نام save کرنا ہے تو وہ save کرنا ہے main کے نام سے یعنی main.java کے نام سے save کرنا ہے کیونکہ main class ہے اس main class کے اندر یعنی اس کا کوئی بھی نام ہو سکتا تھا a ہوتا تو آپ نے a.java کرنا ہے اب main class ہے کیونکہ main method اس class میں پڑا ہوئے نا تو پھر آپ نے اسی لیے اس file کا نام save کرتے ہوئے main کرنا ہے جب اگر آپ vs code پہ program کر رہے ہیں تو یہاں آپ نے main method بنایا ہوئے اس main method میں آپ نے کیا کیا ایک object بنایا کس کا my class کا یعنی اس class کا object بنایا اس کا نام رکھا my object is equal to new my class یعنی یہ آپ نے object بنا لی ہے object کس کا بنایا my class کا یہاں کیوں بنایا اس کا کیوں بنایا object کیونکہ آپ بھئی اس کے method کو access کرنا جا رہے ہیں اس کا method کو access کرنے کے لیے آپ کو اس کا object بنانا پڑے گا object کیوں بنانا پڑے گا کیونکہ یہ public method ہے جو بھی public method ہوتا ہے اس کے لیے object بنانا پڑتا ہے تو ہم نے object بنایا اب ہم نے اس object کو call کی یعنی sorry اس method کو call کی method کو call کیسے کرتے ہیں یہ access کیسے کرتے ہیں آپ اگر public ہے تو آپ نے object کا نام لکھنے dot لگانے اور method کا نام لکھنے method کا نام کیا تھا add اب method کوئی inputs لے رہا تھا جی لے رہا تھا ایک input a اور b یعنی دو inputs لے رہے ہیں اور دونوں integer ہیں تو اپنے integer one integer two یہ pass کر دی اس کو کہا five اور ten کو add کرو اور store کر دو sum کے اندر sum کی data type کیا ہے integer تو اس نے یہاں سے call گئی اور اس نے دیکھا کہ یہاں my class میں کیونکہ object جو call کر رہا ہے وہ my class کا object ہے my class نے کہا کہ بھئی my class کا object call کر رہا ہے تو my class میں گیا اور اس نے کہا کہ add کے نام کا کوئی method پڑا ہوئے ہے اس نے کہا جی پڑا ہوئے ہے اس نے کہا بھی add کے نام کا جو method پڑا ہے وہ والا method جو دو inputs لیتے ہیں تو جی add کے نام کا ایک method ہے جو کہ دو inputs لیتے ہیں a اور b اس نے کہا a کو replace کر دو five کے ساتھ اور b کو replace کر دو ten کے ساتھ تو five اور ten replace ہوگے five اور ten add ہوئے five plus ten fifteen ہوگے اس نے return کر دی اب جو return کر رہا ہے وہ data type integer ہے اس کو جب return ہوا تو یہ سارا replace ہو گیا fifteen کے ساتھ اب fifteen assign ہو رہے sum کو تو sum کی value fifteen ہوگی اور آپ نے کہا کہ بھئی print کر دو sum تو اس نے print کرنا ہے the sum of five and ten is fifteen okay second example کو quickly کرتے ہیں second example میں main class بنائی ہوئی ہے ایک glass ہے جس کے اندر اس نے ایک method بنایا ہوئے جو کہ static ہے دیکھیں last time ہم نے جو discuss کیا تھا وہ public method تھا اور یہ کونسا method ہے static method ہے اس میں دیکھیں اس نے method کا نام رکھا ہوئے وہ my method ٹھیک ہے اور اس کی return type کیا ہے wide ہے یعنی کچھ بھی return نہیں کر رہا ہے wide ہے تو آپ نے ایک اور main method بنایا public static void میں آپ نے my method کو call کر دیا اب یہاں نہیں آپ نے object بنایا آنکہ آپ کو اگر main method کے کسی کسی بھی method کو access کرنا ہے تو آپ کو object بنانا چاہیے تھا یعنی آپ کو لکھنا چاہیے تھا object object dot my method لیکن آپ نے نہیں کیا کیوں نہیں کیا کیونکہ یہ method static تھا جو static method ہوتے ہیں ان کا object بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی تو آپ نے my method کو call کیا call چلی گئی my method وہ اس نے ڈھوننا شروع کر دیا my method کے نام کا کوئی method ایپ کی نہیں ہے function ہے کی نہیں جی مل گیا دیکھیں اس میں کوئی argument پاس نہیں کیا گیا تو اس نے ڈھونڈا کہ کوئی zero argument یا non parameterized method کون سے وہ اس کے پاس چلا گیا یہی تھا اس کے اندر جو بھی تھا وہ اس کو execute کرے گا تو اس کے اندر تھا i just got executed تو آپ کی جو output آئے گی ہوا آئے گی i just got executed third example بھی کر لیتے ہیں یہ جی main method class پہ نہیں ہوئی ہے اس میں ایک static method ہے my method ٹھیک ہے اب آپ نے یہاں اس کو call کی تو اس نے کیونکہ static تھا تو آپ کو ضرورت نہیں تھی object بنانے کی یہ ایک لاکھا call اس کے پاس چلی گئی اور اس نے hello world print کر دیا simple is that تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ static اور public میں ڈیفرنس کیا ہوتا ہے static method ہے میں اس کا color change کر لوں black کر لیتا ہوں static method can be accessed without creating object ہم نے دیکھ لیا کہ اس میں object بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی static کا keyword use گیا جاتا ہے to indicate that a method belongs to a class rather than an instance of the class ٹھیک ہے یعنی static کا word use گیا جاتا ہے keyword use گیا جاتا ہے جو بتاتا ہے کہ بھئی یہ جو method ہے یہ class سے belong کرتا ہے یہ کسی instance یہ کسی object کا method نہیں ہے بلکہ یہ class کا method ہے class سے belong کرتا ہے جو private method ہوتے ہیں وہ access کیے جاتے ہیں صرف object بنا کے ہم نے دیکھا کہ static method کو access کرنے کے لیے ہمیں object بنانے کی ضرورت پڑتی تھی اور public کا keyword use کیا جاتا ہے that makes a method accessible from anywhere within the program یعنی ہم نے کسی بھی method کو access کرنا ہے اور اگر وہ public ہے تو آپ کہیں سے بھی access کرنے صرف آپ نے اس class کا object بنانے اور پھر call کرنی ہے جس طرح ہم نے class کا object بنائیا اور dot لگا کے اس method کا نام لکھ دیا my method تھا اگیس تو آپ نے my method لکھ دیا تو access ہو گیا تو یہ difference ہوتا ہے اس کو ہم فردر دیکھ لیتے ہیں time کافی تیز ہے تو میں جلدی جلدی یہ آپ کو بتا دے تو ایک class بنائی ہم نے main class اب ہم نے ایک method بنایا static method تو یہ دیکھیں static wide method کا نام کیا my static method اس کو ہم نے return type کچھ بھی نہیں ہے اس وہ کیا کرتے صرف کچھ کوئی چیز print کر دیتے اسی طرح ہم نے اور method بنایا یہ core method ہے یہ static method تھا یہ public method بنایا public کیسے پتا چلا start میں public دیا return type اس کی بھی کوئی نہیں ہے اور اس کا نام رکھ دیا my public method آپ کوئی بھی نام رکھ سکتے ہیں اور یہ بھی چیز print کرتے اب ہم main method بنایا main method کو call کر دی without creating any object so یہاں سے call گئی اور اس نے my static method کو call کر لی اور print کر دیا تو ہمارے پاس جو output آئے گی اس میں output میں پہلے یہ print ہوا ہوگا ٹھیک ہے پھر ہم نے کہا کہ نہیں ہم نے تو public method کو call کر نہیں ہے public method کو public method exist کرتا کس class میں کرتا اس class کا name main class ہے اس لئے ہم نے main class کا object بنایا اور ہم نے object بنا کے اس object کا نام گیا تھا my object تو ہم نے my object لکھا dot لکھا اور method کا نام لکھ دیا جس کو call کر رہے ہیں تو اب اس method کو call جائے گی کچھ ڈیفرنسیز ہیں کہ کیا کیا ڈیفرنسیز ہوتے ہیں public اور static میں usage کا ڈیفرنس ہوتا public method جو ہے وہ اس لئے use کیا جاتا ہے کہ آپ visibility of method control کر سکیں static method جو ہے وہ کسی class سے belong کرتا ہے وہ کسی instance سے belong نہیں کرتا ٹھیک ہے memory جب آپ یعنی object جب آپ object create کرتے ہیں ٹھیک ہے لیکن static method کو memory allocate تب کی جاتی ہے جب class load کی جاتی ہے static method کو جب class load کی جاتی ہے تب memory allocate کی جاتی ہے لیکن public methods کو جب آپ object create کرتے ہیں access to class member public method can be accessed by both static and non members اگر کوئی public method ہے تو اس کو non static method بھی access کر سکتے ٹھیک ہے non static member sorry access کر سکتے لیکن جو static method ہوتا ہے اس کو صرف static member access کر سکتے یعنی کوئی member ہے جو کہ خود public ہے تو public method public sorry member static method کو access نہیں کر سکتا لیکن public method کو static member یعنی public member بھی access کر سکتے inheritance کی بات کریں تو public method جو ہیں وہ inherit ہو جاتے ہیں یہ inheritance پہ ایک لہتا سے ویڈیو لیکچر میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں میں اس کا link ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا تو method over written بھی ہو سکتے ہیں public methods لیکن جو static methods ہیں وہ over written نہیں ہو سکتے but can be hidden by a sub class with a method of same name تو یہ اس کے ڈیٹیل میں آپ inheritance والے topic میں جا کے دیکھ سکتے ہیں ایک بات جو زیادہ important ہے کہ یہ جو دونوں methods ہوتے ہیں public static یہ mutually exclusive نہیں ہوتے اس کا یہ مطلب ہے کہ ایک method public static ہو سکتا یہ نہیں ہے کہ اس کے لیے لازمی ہے کہ یا وہ public ہو یا static ہو وہ دونوں بھی ہو سکتے جس طرح main method public static void main public static بھی ہے تو یہ دونوں چیزیں بھی ہو سکتی ہیں static اور public members کیا ہوتے ہیں یہ ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں static members جو ہوتے ہیں وہ member of class ہوتے ہیں جو کسی class سے خود ہی belong کرتے ہیں یعنی وہ جو class سے belong کرتے ہیں نہ کہ وہ instance of class یعنی کسی object کے member ہوتے ہیں کسی class کے member ہوتے ہیں ٹھیک ہے جب کہ جو public ہوتے ہیں public member وہ member of class ہوتے ہیں اور جو کہیں سے بھی access the class itself rather than an instance of the class public members of a class can be accessed from anywhere in the program یہاں آپ کو میں static members اور public members میں فرق بتا دوں گا تو public یہاں سب سے پہلے آپ کو static members بتاتا ہوں یہ دیکھیں ایک class ہے public class ہے جس میں ایک member ہے جو public بھی ہے static بھی ہے ٹھیک ہے اور اس کی data type integer ہے اسی طرح ایک اور member ہے وہ public ہے static ہے اور اس public ہے static ہے اور وہ method ہے ٹھیک ہے یعنی public static method ہے تو اس example میں my static variable اور my static method are both static members of my class static ہے نا public ہیں لیکن ابھی آپ suppose کریں وہ static بھی ہیں تو you can access them using the class name یعنی آپ نے اگر ان کو access کر nے تو آپ بجائے اس کے کیوں object بنائیں آپ یعنی آپ object بنانے کی ضرورت نہیں ہے تو آپ نے اگر ان کو access کرنے تو آپ just class name لکھیں گے class name my class dot جس بھی member کو access کرنے آپ اس کا نام لکھ دیں گے ٹھیک ہے تو اسی طرح method کو بھی آپ کر سکتے class name dot method name access کر سکتے ہیں یہاں آپ class name dot member یا method لکھ رہے ہیں class name dot member یا method یہ static members اگر ہم public members کی بات کریں تو اس میں دیکھیں یہاں ایک method بنا ہو ہے جس میں ایک integer ہے جس کا نام my public ہے وہ public ہے ٹھیک ہے آگے یہاں ایک اور method ہے my public method جو کہ public ہے اب یہاں اس example میں کیا ہے کہ my public variable and my public method are both public members of my class you can access them آپ ان کو access کر سکتے ہیں object بنا کے ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو access کر لیں class name کے ساتھ آپ کو پہلے object بنانا پڑے گا آپ نے بنایا obj کے نام سے اب اگر آپ x کو access کرنا چاہتے ہیں یا my public variable کو access کرنا چاہتے ہیں تو آپ لکھیں گے object dot my public variable chanel ٹھیک ہے وہ x کو assign ہو جائے گا اگر آپ method کو access کرنا چاہتے ہیں تو آپ object dot method کا نام لکھیں گے again یہ some differences ہیں static members کے درمیان یہ difference ہے access کا ہے memory allocation کا ہے visibility کا inheritance کا ہے usage کا ہے ان کی detail آپ سلائیڈ کو سوری ویڈیو کو روک کے پڑ سکتے ہیں important دو باتیں ہیں نوٹ کرنے کے لئے کہ in java the main method is not inherited from the super glass because it's a special method that is used to start the program یعنی main method inherit نہیں ہوتا ایسا نہیں ہے کہ main method کسی glass میں ہے اور اس کوئی child class ہے وہ جا کے اس کو inherit کر لے ٹھیک ہے inherit نہیں ہوتا کیوں نہیں ہوتا اس کا main method ہونے کی وجہ سے نہیں ہوتا لیکن static method جو inherit ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے static method اگر آپ سے کوئی پوچھ لے کہ static method ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے تو definitely ہو سکتے ہیں لیکن main method بھی static ہے وہ کیوں نہیں ہوتا کیونکہ وہ main method ہے main کی وجہ سے نہیں ہوتا پروگرام نے کہیں ایک جگہ سے execute کرنا ہوتا یہ نہیں کہ وہ دو تین class میں جا کے بھی execute کر سکتے تو کیا کوئی method public اور private public اور static ہو سکتے یا sorry private لکھا ہو ہے کیا کوئی method public اور static ہو سکتے جی بالکل ہو سکتے yes method ہو سکتے ٹھیک ہے اب اس کے فائدے لکھے ہو ہیں ہو سکتے آپ ویڈیو کو رو کے پڑ سکتے ہیں time کم ہے تو میں اس کی explanation میں نہیں جاؤں گا ایک last example ہم دیکھ لیتے public static method کی public method بنایا ہے math کے نام سے یہ public static method ہے وہ کیا کر رہے اس کا نام ہے multiply A B کو multiply کر کے return کر دیتے اب یہاں دیکھیں اس نے کیا کیا ہو ہے math dot multiply اور pass کر دیا ہو ہے تو اس کو as a static method consider کیا ہو ہے کلاس کا نام لکھ ہے function کا نام لکھ ہے اور arguments pass کر دیا ہو ہے ٹھیک ہے اور اس method کو آپ کہیں سے بھی call کر سکتے ہیں کیونکہ یہ public کسی بھی method کے public اور static ہونے کے فائدے ہیں اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو آپ کومنٹ میں جو آکے مجھے بتا سکتے ہیں اور آپ کنفیوجن کوئی بھی شیئر کر سکتے ہیں تینک یو سو مچ حال حافظ